اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میرا تھا فرسٹ لوگ اور آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ چل بڑھا ہوں ملتان کے لیے یہ سب سے پہلے ہم باولپور سے نکلتے ہیں چوک پر آب یہاں سے قراز کرتے ہوئے نکلتے ہیں تو آج میں اور میرا دوست چلتے ہیں ملتان کی طرف ملتان جا رہے تھے تو رستے کا میں آپ کا ویو دکھا رہا ہوں اور باولپور سے نکلتے نکلتے میں نے کہا چلیں آپ کو چند لمحات سے اگا کرتے جائیں اور یہ باولپور سے نکلتے ہی کراچی موڑ یہ یہاں پہ مکڈونلز کا ویو دکھا رہا تھا میں نے کہا یہ دیکھیں یہ ہمارے باولپور کا صبح کے ٹائم کیسے سنے پڑا ہوئے رات کے ٹائم یہاں پہ لش میش کنڈیشن ہوتی ہے اس ٹائم یہ اس کا صورتحال ہے اور یہ مکڈونلز کے سامنے ایک گندہ سا پارک ہے اب تو یہ خیر صاف ہو گیا ہے پہلے بہت یہاں پہ گندگی تھی تو یہاں سے نکلتے ہیں اب آگے میں نے کہا چلیں تھوڑا سا آپ کو ویو بھی دکھاتے جائیں ہم ملتان تو جائے رہے تھے میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ویو دکھاتے جائیں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اگا کرتے جائیں یہ اب ہم لودرہ کر راس کر گئے ہیں یعنی کے لودرہ پہنچ گئے ہیں اب ملتان باول پور سے نکلے ہیں کراچی مار کر راس کر کے اب لودرہ پہنچ چکے ہیں 남zugehen یہ دیکھئیں یہ اس رستے میں دریارہ بھی آ گیا دریارہ میں نے آپ کو دکھایا نہیں تھا پہلے یہ دیکھیں یہ باولپور کا دریارہ ہے دریارہ ساتھ لوجھ اس دریارہ میں دیکھیں اب اتنا زیادہ پانی آ چکا ہے آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے ساتھ ساتھ اس میں اکنا پانی آ گیا ہے کہ اب یہ ساتھ والی جو سفصلیں ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں ساتھ ساتھ گھر تھے ان کو اٹھا دیا گیا ہے اب وہ گھر والوں کو اٹھا کے ان کو گھر سے بگھر کر دیا گیا ہے اب دیکھا جائے تو جگہ تو اس گورنمنٹ کی ہے لیکن نہیں ان کو لوگوں کو بیٹھنا چاہیے تھا پھر بھی یہ آ کے بیٹھ گئے ہیں ان کو اٹھا دیا گیا ہے یہ دیکھیں دور دور تک آپ کی جہاں نظر جائے گے تو یہاں پہ آپ کو پانی نظر آئے گا اب ہم دیکھیں ملتان شہر میں انٹر ہو گئے ہیں ملتان شہر پہنچ چکے ہیں یہ ہم انٹر ہوتے ہی ہم شاہ شمس کے دربار پر جاتے ہیں میں ہم دوست یہاں پہ انٹر ہوتے ہی جاتے ہی جہاں پہ نا تو ہمیں سب سے پہلے جوتیاں لسرکار ملتی ہیں کہتی ہے یہاں پہ جوتے جمع کرو اور ٹیکس دو جو ہمارا ٹیکس ہے تو پھر آگے جانا ہے اب ہم یہاں پہ ٹیکس دینے لگے ہیں جوتیاں شتیاں یہاں پہ جمع کروائی ہیں اب آگے ہم اندر شاہ شمس کے دربار کے اندر آتے ہیں یہاں پہ یہ مہلی مسجد آتی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مساجد ہے اور یہ شاہ شمس کا اندر والا دربار کا یہ حصہ ہے یہ ان کے مریدین ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کے یہ مزار پہ ہم وزٹ کر رہے تھے یہ ساتھ دیکھتے دیکھتے اب ہم شاہ شمس والی ساتھ دربار میں آئے ہیں یہاں پہ دواشا مانگے واپسی آتے ہیں یہاں پہ دیکھتے کہ کوالی والا ہے بیٹھے ہوئے وہ جناب کوالی شاہ لی پڑھ رہا ہے اب ہم یہ واپسی کا روانگی کے لئے جا رہے ہیں اب یہاں سے نکلتے ہیں تو ہم دولت گیٹ کے پاس ہمیں پیاس شاہ سے لگتی ہے اب ہم نے سوچا کچھ جوس جوس پھی لیں یہاں بھی ہم نے کچھ جوس پھی ہے تو پہلے تو ہمیں یہ کہتا ہے یہ ساٹھ کا جوس ہے لیکن جب ہم نے پیسے دینے لگے تو یہ کہتا ہے نوے کا تھا پھر یہ ہمیں اس کو پیسے شاہ سے دی ہیں جوس پھیا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بکار تھا یہ دنہ مزہ نہیں آیا ہم نے جوس پھیا بیوز پھی کے ہم نکلتے ہیں دیئے دولت گیٹ ہے دولت گیٹ کو کراس کرتے ہی ہم اندر جا رہے تھے بہت دن ذکریہ والی سیٹ پہ تو یہاں پہ ہمیں ایک منڈی نظر آ جاتی ہے یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں منڈی میں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ برڈز وغیرہ کی منڈی شنڈی لگی ہوئی ہے اب منڈی دیکھ رہے ہیں تو منڈی میں یہ دیکھیں کہ ہمیں ہر طرح کا پرندہ ہر طرح کا جانور ہر طرح کے مرگی شروعی یہاں سے مل جاتی ہے اب میرے دوست نے یہاں سے ایک مرگی پسند کر لی اس نے مرگی پسند کر کے ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے مریب سندگی کہتا تھاراس ہوگی پھر ہمارا ریٹ نہیں بنا پھر ہم چلے گے اب ہم پہنچ گئے سٹیڈیم میں ملتان کے سٹیڈیم میں پہنچ گئے ہیں ملتان کا سٹیڈیم کے باہر سے آؤٹ ویو دیکھ رہے ہیں جو میرے ساتھ دوست تھا اس کو بڑا کیڑا تھا سٹیڈیم کے اندر جانے کا لیکن ہم اندر نہیں گئے ہم سٹیڈیم کے باہر سے ہی ہم پہنچ چکے ہیں کہ وہاں پارکنگ آریا میں ہم گاڑیوں ہاں پارک کرتے ہیں وہاں پارک کرتے ہیں ہم نے سوچا چلو یہاں پہ گاڑے پارک کی اور ساتھ ہی ہمیں گھٹا گھر نظر آ گیا اب گھنٹا گھر دیکھتے ہیں گھنٹا گھر پھر دیکھتے ہوئے ہم اب بہت دن ذکریہ بہت دن ذکریہ دروار پر جاتے ہیں تو یہاں سے ہم پیدل جا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کہا یار یہاں سے سفر کافی لمبا بڑھتا ہے ایک ہمارے ساتھ دوست ہوتا ہے اس کا وہ جو ہے وہ میڈیا پرسن ہے پھر وہ میڈیا سکوٹی دکھا کے انہیں سکوٹی والوں کو پھر گاڑی اندر لے کے آ جاتا ہے جب گاڑی اندر لے کے آتا ہے پھر ہم گاڑی کے اندر ششکے ششکے مارتے ہوئے اندر جاتے ہیں ششکے مارتے ہوئے اندر جاتے ہیں اب دربار میں اندر تک گاڑی لے گیا تھے یہاں پہ گاڑی ہم نے پارک کی ہے اب یہاں پہ پہنچے یہاں بھی جوٹی والے سرکار جتا شتا جمع کروایا اب یہاں پہ کوالی شارعہ سنی ہیں میں یہاں پہ کھڑا ہو گئے کوالی سننے کے لیے اور دوست میرے آگئے بلو آ رہے ہیں آجا 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 اور میں یہاں پہ کوالی سننے کے لیے کھڑا ہو گئے ہوں اب ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ دیکھیں بہودین ذکریہ دربار پہ یہاں پہ پہنچتے ہی ہم نے سلام پیش کیا سلام پیش کرنے کے بعد دعا شاہ مانگی جو منتے دعا شاہ مانگنے کے بعد ہم نے کہا کہ یا اللہ جو نئے بزرگوں کی ہمیں راستے پر چلا دے پھر میں آپ لوگوں کو یہ اندر کا ویو دکھا رہا ہوں اندر کا ویو دکھاتے ہوئے دیکھیں لوگ کس طرح آئے ہوئے ہیں دعا مانگ رہے ہیں ہم بھی دعا شاہ مانگ کے باہر آ جاتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو بہت دن ذکریہ کے باہر کا ویو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے باہر کا یہ دکھاتے دکھاتے پھر میں چل پڑا یہاں سے پیدل یہاں سے پیدل چلتے چلتے میرے دوست کہتے ایک بیچھے اس بیک سائٹ میں مسجد ہے وہ دیکھنی ہے اب مسجد دیکھنے آئے تو یہاں آئے تو تعلی لگا ہوا تھا اب تعلی لگا ہوا تھا اب یہاں میں کھڑے ہو گئے ہم سوچ رہے اب کیا کریں لیکن یہ باہر سے تو اتنی پیاری مسجد تھی ہم نے کہا یہ باہر سے اتنی پیاری اندر سے کتنی پیاری ہو گئی خیر نماز کا ٹائم ہونے والا تھا پھر ہم نے یہاں نماز پڑھی نماز پڑھ گئے ہم یہاں سے چل پڑے اب ہم چلتے ہوئے باہر آتے ہوئے کوئہ نظر آتا ہے یہ جو وہ کوئہ پانی والا اب لیکن یہ بند ہو گیا ہے اب وہاں یہاں پہ پیسے شیئے سے پھینکتی ہے پیسے پھینکے بنتے شنطے مانگتی ہے تو یہاں پہ کوئے میں پیسے بڑے پیسے پڑے ہوتے اب یہ میں ایک سیڈ پہ آگے ملتان کا ویو دکھا رہا ہوتا ہوں تو دوست میرا کہتا ہے چھٹی کر چل بیٹا اب چلیں اب آگے چلیں ٹائم نہیں ہے تو میں ویو دکھاتے شکاتے پھر میں یہاں سے چل پڑا ہوں اب میں آہستہ آہستہ نکلا تو ساتھ ہی ان کے پوتا شریف کا درباہ رہا ہے وہاں پہ چلے گئے اب وہاں بھی جوتیہ سرکار وہاں بھی جوتیہ جمع گئی یہاں پہ ہمارے پیسے بڑے ضائع ہوئے ہیں جوتیہ شتیہ دینے کے ہم نے جوتیہ شتیہ جمع کروائی یہاں پہ کروا کے جوتیہ شتیہ جمع تو یہاں پہ بھی کوالی آہلی سرکار بیٹھی ہوتی ہے یہاں بھی کوالی سننے لگ جاتے ہیں پھر وہ گیتے ہیں اندر آجا اندر آجا اندر جا وہاں کروا کے پھر میں یہاں اندر جاتا ہوں جا کے یہاں پہ مزار پہ یہاں پہ سلام پیش کرتے ہیں دواشوہ مانگتے ہیں یہ ان کی مریدین کی قبریں ہیں یہ دیکھیں اور یہ قبریں شبریں دیکھ کے پھر ہم آگے چل پڑتے ہیں آگے دیکھیں یہاں پہ دواشوہ مانگے پھر یہاں پہ ہسٹری پڑھنے لگیا ہوں جو نیک بزرگ کے ہسٹری پڑھنے کے بعد پھر میں میرے دوست کہتے چل چل میں کہتا ہوں تھوڑی دیر رکھ جاؤ وہ کہتے نہیں نہیں چل پھر ہم وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد چلنے لگے اب وہاں سے ہم چل پڑے ہیں باہر آئے ہیں تو اب ہم آرک گیلری میں چلے گئے ہیں دم دمہ میں یہاں آرک گیلری میں داخل ہوتے ہی وہ کہتا ہے چل بیٹا چھوٹی کار پر یہاں پہ آگے بھئی وہ پہلے کہتا ہے کہ بھئی ان پہلے ٹگر دو ٹگر دیتے ہی ہم اندر آتے ہیں آگے نا اس بندے کے پاس سٹیچو کے پاس کھڑے ہوتے ہیں میں نے کہا یہ تو وہ سٹیچو وہ ہے جو فلم والا ہوتا ہے یہ یکدم سلام لے کے ہمارے ساتھ والے دوست کو ڈرہ دیتا ہے تو پھر ہم نے اس کے ساتھ باتچیت کرتے ہیں یہ باتچیت کرنے کے بعد یہ آرٹ گیلری کا یہ بیسمنٹ ہے ویسٹ فلور یہاں پہ میں گیلری تھوڑی سی ویزٹ کیا یہاں پہ دیکھ کیا کہ اتنی تری پیاری لوگوں نے گیلری بنائی ہوئی ہے اتنی تری آرٹ بنائ ہوئی ہے ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے لیکن ٹیلنٹ کوئی کوئی دکھاتا ہے جس طرح میں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ بھی میرے ادھر ٹیلٹ ہے تو یہ یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں اب ہم جاتے ہیں سیکنڈ فلور پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں اب میں سیکنڈ فلور پہ گیلری دیکھتا ہوں یہاں پہ آرٹ اتنی تری پیاری آرٹ بنی ہوئی ہے لیکن اس میں اب یہ ہے کہ اب اس میں صفائی نہیں رہی پہلے صفائی بہت زیادہ تھی لیکن اس طرح صفائ پاکستان میں کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ میرے دوست کو تو ایک چیزی پسند آتی ہے یہاں سٹیڈیم وہ ہم سٹیڈیم بھی دیکھ لیا ہوتا ہے پھر باقی یہ ہم نے سارے دربارش بار گھوم لیا تھے پھر باقی یہ میں نے گیلری شیلی دکھائی دیکھی شکیر میں دیکھ دوک کے پھر ہم باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں باہر نکلو باہر نکلو باہر نکلتے ہیں سعادی پاکستان کا ایک نقشہ نظر آجاتا ہے پھر یہاں پہ کھڑے چھوٹی گھر آگ اوپر چلیں پھر اوپر جاتا ہوں اوپر سے جا کے پھر میں آپ لوگوں کو یہ دکھا رہا ہوں جس طرح گھنٹا گھر ہے گھنٹا گھر دکھایا ہے اور محمد بن قاسمی جیسے جنگیں ہوتی تھی نا یہاں سے یہاں سے کھڑے ہوکے تو پیشو پی چلاتے تھے نا تو یہاں سے کھڑے ہوکے پورے ملتان کا ویو نظر آ رہا ہے بڑا خوبصورت مناظر تھے بڑے پیارے مناظر تھے یہاں پہ کھڑے ہوکے آٹ گیلی دم تو یہاں پہ یہاں پہ ایک میرے دوست کو تو بیان بڑی گرمی شرمی لگی وہ کہتا بھئی میں جا رہا ہوں تو اس کے لئے اللہ حافظ